حضاب سلام مسلم امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اس سے پہلے آپ نے افسانہ کے حوالے سے گفتگو سماعت کی آئیے آسماعت کرتے ہیں نوویل نوویل اردو کی نصری عدب میں نوویل ایک اہم شاہ ہے نوویل کے فن کے ذریعے ہماری زندگی، محول اور ازمرہ کے معاملات کی آئینہ داری ہوتی ہے یہ سندھ بنیادی طور پر مغربی عدب کی دین ہے فنی اعتبار سے پلور، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات نگاری، فلسفہ حیات اور زبان وغیرہ نوویل کے اجزائے ترکیبی ہیں یوروپی ممالک میں سناتی انقلاب کے بعد نوویل نگاری کی ابتدائی کوششیں شروع ہو گئی تھی اور کچھ ہی مدت میں نوویل نگاروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اردو نوویل کو فروغ دینے والوں میں جبٹی نظیر احمد کی شخصیت سر فہرشت ہے انہوں نے میرات العروس کے عنوان سے کہانی کی ایک ایسی کتاب لکھی جسے بعد کے زمانے میں اردو کا پہلا نوویل قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ نظیر احمد نے اور بھی چھے نوویل لکھے ان تمام نوویل کے تمام قصوں کا مقصد قوم کی بدحالی پر روشنی ڈالنا اور مسلم معاشرے کا اصلاح کرنا ہے شہاد عظیم آبادی کا نوویل سورت الخیال حالی کے مجالس النساء رشیدت النساء اور اصلاح النساء وغیرہ میں بھی کم و بیش نظیر احمد کی تقلید موجود ہے اسی زمانے میں عبدالحلیم شرر اور پنڈیت رتنہ شرشار نوویل نگاری کا ایک الگ نگار خانہ بنایا شرر تاریخ کے پردے میں اپنی باتیں کہتے ہیں جبکہ سرشار تحذیب و ثقافت اور قدروں کو اپنے نوویل کی بنیاد بناتے ہیں بیسویں صدی کے آغاز میں اردو نوویل کے نئے اہد کا آغاز ہوتا ہے مرزا حادی رسوہ امراؤ جانادہ لے کر منظر عام پر آئے اور نوویل کے فن اور تقنیق کے اعتبار سے حادی رسوہ نے جس اہد جدید کا خاکہ کیا جاتا اس کا اروج پریمچند کے نوویلوں میں نظر آتا ہے گودان سے میدان عمل تک پریمچند کے پندرہ نوویل اس کے اندہ نمونے ہیں پریمچند کے بعد ترقی پسند نوویل نگاروں میں سجاد زہیر کا نوویل لندن کی ایک رات ہے کرشن چندر اور اسم چوہتائی ترقی پسند نوویل نگاروں میں خاص مقبول ہیں نوویل کا سفر مسلسل جاری و ساری ہے تو آج اپنے عزیز دوست نوشاد فریدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ